اے بہاو بہاوے سوری سری ورندہ ونے سوری بڑی دینی دسا ہے سادھن بھجن میں من ستت لگتا نہیں ہے یہ بسیوں سے من ہٹتا نہیں ہے ایسی وسم پرستطی میں آپ کے اترکت کوئی انگرہ کرنے والا نہیں ہے بس آپ کے سوچرنار ونوں میں بارم بار یہی پرارتھنا ہے آپ نے اس پامروں کے سردار پر جو انگرے بھری درشتی ڈالی ہے کرونا بھری جو آپ نے درشتی دی ہے بس سے آپ کی کرونا بھری درشتی ستت بنی رہے یہی پرارتھنا ہے پرمادرنی پراتشورنی انانتہ سری سملنکرت سری مہارج سری کے یوگل چرنار ونوں میں ساشٹانگ پرنی پاد پرمادرنی پوڑی ڈاکٹر سوامی جی مہاراج پرمادرنی پوڑی سوامی سری مہسانن جی مہاراج آدرنی پوڑی سنت برند وشنوجن ودوجن بھگوان کی کتھا سے انوراگ رکھنے والے بھکتورندے وماتر شکتی آپ سب کے روپ میں اپنے آراد کی انیکہ نیک آکرتیوں کا درشن کرتا ہوا آپ سب کے بھی پاونچڑوں میں میں بارم باربندن کرتا ہوں ماں گنگا کا پاون پویتر تٹ کل ہم سب سربن کر رہے تھے جہاں بڑے بڑے مہاتما بیاس ہیں پراسر ہیں پنریک ہیں چون ہیں گالو ہیں بھگو ہیں دیوستان ہیں نارد ہیں ان دب دب مہاتماوں کا ساندھ ہیں درماراج دشتر جی مہاراج کو پریواری جن بھی سنمکہی سمیپہی بیٹھے ہوئے ہیں ایک مہینے کا برت لے کر کے مانو یہ یہاں سمپسٹت ہیں ایک ماس کا برت لے کر یدشتری جی مہاراج کی دشتی اپنے دوش درشن میں لگ گئی میں کئی بار بچار کرتا ہوں جن کا چت پویتر ہوتا ہے ان کو اپنا چھوٹا سا بھی دوش بڑا لگتا ہے اور جن کا چت پویتر ہوتا ہے ان کو اپنے دوش کا درشن ہی نہیں ہوتا ہے یدی دوش کا درشن نہ ہو تو جان جانا کہ ہمارے انتاکرن کی ملنتہ بڑھ گئی ہے کئی لوگوں کو تمہارا دوسروں کے دوش تو دکھتے ہیں دوسروں کی کمیاں تو دکھتی ہیں کہ ان تو اپنے کمیوں پر درشتی جاتی ہی نہیں ہمارے آئیں کواب کی بولتے تھے سوپ بولے سوپ بولے چلنی کیا بولے جس میں بہتر چھید سوپ یدی کوئی دھنی کرے بھی تو نسچد رہے کن تو چلنی میں تو اتنے چھید ہیں کہ گننا کٹھی نہ ہے تو دوس یکت جیون ہم دوسروں کے اوپر دوسار اوپن کرتے رہتے ہیں پوجہ سنت پربرشی تلشیدہ جی مہاراج کا تو ماننا یہ ہے جو دوس ہمارے انتاکرن میں ہوتے ہیں ہمارے من میں ہوتے ہیں وہ دکھتے دوسرے کے تن میں ہیں ساری رکھ روگوں کا تو سبھاؤ یہ ہے کہ جس کے سریر میں ہوں اس کے سریر میں دکھیں کن تو مانسک روگوں کا سبھاؤ یہ ہے کہ ہوتے اپنے من میں ہیں دکھتے دوسرے کے تن میں ہیں کام ہمارے من میں ہم دوسرے کو کامی دیکھ رہے ہیں لوگ ہمارے چت میں بھرا ہوا ہے کن تو ہم دوسرے کو لو بھی دیکھ رہے ہیں یہ انتاکرن کی ملتہ ہی ہے یہ تو اس میں دھرماراج یدشتری جی مہاراج کا تو کیا کہنا ہے سکش مبرتی والے ہیں اپنے جیون کے دو سو درشن کرنے لگے ان کو لگا کہ ید میرے جیون میں عرص کا لوب نہ ہوتا پد پرتشتہ کی اکثہ نہ ہوتی تو اتنا بڑا مہا بھارت نہیں ہوتا اب ایک کو دھن کی کامنا ہے دوسرا یدی نسکام ہے تو وہاں کامنا وان وقتی کو پدارت دے کر چلتا بنے گا جھگڑا کب ہوتا ہے کلے کب ہوتا ہے جب دونوں کی استطی ایک ہوتی ہے ہم بھلے دوست دیں کہ اس نے ہم کو گالی دی تو ہم نے بھی گالی دی کن تو ہم دونوں کی یہ استطی ایک نہیں ہوگی تو کلے ہوگا ہی نہیں اگر سامنے والا وقتی رجوگن سے بھرا ہے آپ کے جیون میں ستوگن ہے تو آپ رجوگن والے وقتی کی باتیں سن کر کے نشیط روس سے گردن ہلا کر کے چل پڑھو گے جب دونوں کا دھراتل ایک ہوتا ہے تب ہی ید ہوتا ہے دونوں کامنا سے بھرے ہوئے ہیں دونوں یاچنا سے بھرے ہوئے ہیں دونوں چاہنا سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے چپت میں بھی لوب تھا اس لوب کے کارن ہی ید ہوا نرن بھلے ہی پس پیسا جاتا ہے گیہوں چنا مٹر کنٹو اس کے اندر رہنے والے جنتوں بھی پس جاتے ہیں ایسے بھلے ہی دو پالٹیاں لڑتی ہیں دو وقتی لڑتے ہیں کنٹو ان کا سنگ کرنے والے لوگ بھی اس سے پریشان ہی ہوتے ہیں مرتے ہی ہیں ہمارشیدر مراج ادشتری جی مہاراج اپنے بچوں کے مرنے کے دکھ سے تو دکھی تھے ہی کنٹو انستریوں کے بھی جو لال مارے گئے ہیں تھے وہ بھی پیڑا ان کو دے رہی تھی دیکھو تو سہی کتنی ماتاؤں کا سندور چھن گیا کتنی ماتاؤں کی گودیں کھالی ہو گئیں اور اس کا ہے تو میں ہوں میرے کارن ان ماتاؤں کا سو بھاگ گی چھن گیا میرے کارن ان ماتاؤں کی گودیں کھالی ہو گئیں ویتھت تھے کرندن کرنے لگے ہم لوگ بگت دو دیوشوں سے آج تو ترتی دیوش ہے ارجن کے دوارہ بھیم کے دوارہ اپدیش ان کو دیا گیا سندیش ان کو دیا گیا سکھا ان کو دی گئی کنٹو تب بھی یہ سکار نہیں کر پا رہے تھے کئی بار ہوتا ہے پنچائت کی پنچائت سرما تھے کنٹو ہماری گندی نالی یہی سے بہے گی ہم لوگ بھی مہارج یہ دوشتھر سے کم نہیں ہیں جادہ ہی ہیں کتنے بار سنتوں کا سسنگ سنتے ہیں گیتہ رامہن میں آج پراتا کال پڑھتے پڑھتے رو پڑھا ایشور کی کرپا جب سے سریر نے سدھ سمالا ہے جب سے سریر نے سدھ سمالا سنتوں کی گودھ ملی سنتوں کا پیار ملا سنتوں کا اشنے ملا ان کا اچھشت کھانے کو ملا گیان و بیراغی کی اچھ باتیں سننے کو ملی کئی دیوشوں سے تو سویم پڑھتے سناتے بھی رہتے ہیں کنٹو جیسا جگت سے بیراغی ہونا چاہیے بھی ہوا نہیں بیراغی کی باتیں اچھی لگتی ہیں کرنا بھی اچھا لگتا ہے سننا بھی اچھا لگتا ہے کنٹو جیسا پرول بیراغی ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں ہوا مجھے لگا کہ سنتوں نے تو ان کو بہت سمجھایا تو ہم کو بھی کتنے سنتوں نے سمجھایا ہے ایسا کون ساستر ہے جس ساستر میں سنسار کے نصورتہ کا ورنم نہ ہو رامین میں گیتہ میں سب جگہ بھاگبت میں یکتیوں کو سنانے لگتا تو نشیط روز سے یہ سبت دیوشوں میں ان سبت مہا پرشوں کی بانی نہیں سنا پاتا چار ان کے پریوار کے پانچویں ہمارے بیدعیات سری کشن چھتویں اور دیوستان ساتویں یہ سات آٹھ مہا پرشوں کی بانی ہی میں سبت دیوشوں میں دونوں ٹائم میں نہیں سنا سکتا تھا ایسے ایسے یکتی دے دے کر ایسے ایسے پرمان دے کر کے ان لوگوں نے سنسار کے نصورتوں کا ورنم کیا اور یہ بھی بتایا کہ ہم تو کیول ینتر ہیں اس ینتر کو نچانے والا تو کوئی دوسرا ہے جب جہاں جیسے جو کریا ان کو کروانی ہوتی وہ کر لیتے ہیں کن تو اس کے بعد بھی ہم اپنے کو کرتا مان کر کے دکھی ہوتے رہتے ہیں میں اس کر کرتا ہوں میں نے ایسے کیا بیدو بیاض جی مہارج نے ایک سینجت نام کے راجہ کے اودگاروں کا ایسے رسیلے ڈنگ سے ان کو ورن کیا ہے یہ سینجت راجہ جب دکھت تھے تو گیتم براجیا سینجتا دکھارتین یدشتھر سری کرشن دویپائین ویدو بیاض جی مہارج کہتے ہیں دکھارتین یدشتھر آرت ہو کر کے دکھی ہو کر کے سینجت ایک گیت گاتے تھے راجہ بڑے پرشن ہے اور وہاں گیت یہ گاتے تھے نشٹے دھنے اوہ دارے وا پتھرے پتھری وامنے مرتے اہو دکھ مٹی دھیاین دکھ سیار چتم چرے دن کے نشٹ ہو جینے پر دارہ کے پتھنی کے نشٹ ہونے پر پتھر پتھا کے نشٹ ہونے پر بیقتی بہت دکھ مناتا ہے کمال کی بات ہے جو نشٹ گھٹنا گھٹنے والی ہیں باپ بیٹے میں کوئی پہلے ایک مرے گا پتھی پتھنی میں بھی کوئی ایک ہی مرے گا دو تو ساتھ مرنے والے جلدی ہیں نہیں اس کے بعد بھی بیقتی سوچتا ہے کہ نہیں نہیں یہ مرے نہیں ہمارے مہارت حسری کو یہ سلوک بہت پری ہے ہمارے پوچھے دکھ سوام جی مرے نے بتایا اور میں نے بھی کئی بار مہارت جی کے مقصے پربچنوں میں سنا ہے یہ سینجیت کے ادھگار ہیں سینجیت مہارت کہتے ہیں سوکستان سہسرانی سوک کرنے کے ستھان ایک نہیں ہجاروں ہیں سوکستانی سہسرانی اور ہرسستانی ستانی چھ دیوشے دیوشے موڑھ آویسنتی نپنڈیتم یہ جو موڑ لوگ ہے نا موڑ لوگ ہمارے بدوان لوگ تو کیا کہیں ہم نے دیکھا ہے گروجنوں کو جب کسی کو ناراج ہوں اور گالی دینا ہو تو بدوان ماں بہن کی گالی نہیں دیتا ہے وہ کہے گا مورک ہے یہ موڑ ہے یہ ہے تو ایک گالی ہی مہاں مورک ہے ہمارے آئے ایک مہاتمہ تھے سوی بھکتمالی جی سروی شرداز جی مہاراج وہ تو مہاراج جب کبھی ناراج ہوتے کہتے تھے ماں لنٹ ہے وہ ان کی گالی تھی جب کہتے سروہ لنٹ ہے یہ ایسے بولتے تھے سروہ لنٹ ہے ہم لوگ بھی دیارتھی تھے تو مہاراج ادبوت ادبوت کئی اس سنتمہ رہے آن رہے ابھی بھی ہیں مہاراج جی کی کرپا سے ادبوت جیون جینے والے وہ بھی بڑے مست ہم تو مہاراج ایسے جیون کو وندن کرتے ہیں وہ مہاپروش یہاں سے گئے تو پھر لوٹ کر آئے ہی نہیں گئے تو گئے جب تک تھے تب تک تھے یہ مہاپروش لوگ گالی بھی دیتے ہیں تو گالی کی بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے جی یہ کہتے ہیں جو دیوشے دیوشے ارے بابا ایک دن میں جانے کتنے بار تو یہ لوگ موڑ لوگ روتے ہیں اور جانے کتنے بار ہستے ہیں کبھی کسی کو یاد کر کے جو مر گیا اس کو رونے لگتے ہیں اور کوئی سممان سوڑھا کی بات نجر آئی تو ہنسنے لگتے ہیں کین تو جو پنڈت جن ہیں بدوڈ جن جو ہیں پنڈت کوئی جاتی نہیں ہے بھی برامن جاتی ہے پنڈت جاتی نہیں ہے وہ تو ایک پرکار کی بuddھی ہے پنڈا جیسے سیموسی بدھی ہے ویسے ایک پنڈا بدھی ہے اور یہ پنڈا بدھی کیسی ہوتی صد اصد بیویکنی بدھی سا پنڈا جو بدھی صد اور اصد کا بیویک کرے بیویک مانی بک پرتک بھاوے صد کیا ہے اصد کیا ہے اس کا الگاؤ کر دے جو جیسے ہنس دکھ دور پانی کو الگ الگ کر دیتا ہے چھیر نیر کو الگ الگ کر دیتا ہے ویسے صد اور اصد کا جو بیویک کر دے الگاؤ کر دے ایسی بدھی کا نام ہے پنڈا اور یہ بدھی جس مہاپورش کو مل جاتی ہے اس مہاپورش کا نام ہو جاتا ہے پنڈت پنڈت وہی ہے پنڈت وہ نہیں ہے مہاراج کی تھوڑی تھوڑی باتوں میں روتا رہے سکایت سے بھرا رہے یہ گیت گاتے ہوئے کہتے ہیں سینجی سکھستان انترم دکھم دکھسیا انترم سکھم ننیتیم لبھتے دکھم ننیتیم لبھتے سکھم ارے بھابا یہ دی آج تم سکھی ہو تو کل دکھی ہو جاؤ گے اور آج یدی تم دکھی دکھ رہے ہو تو کل سکھی ہو جاؤ گے یہ ایک ساتھ ایک جگہ لگاتار نہیں رہتے ننیتیم لبھتے دکھم نہ آپ کو نتی دکھ ملے گا نہ نتی آپ کو سکھ ملے گا یہ تو جیسے رتویں بجلتی ہیں دن میں کتنے بار سوری عدد ہوا پھر چلا گیا پھر آستا چلکو گیا یہ روج کی گھٹنا ہے میں ایک سجن کی گھر گیا مجھے بہت اچھا لگا وہ میں بھی اس کو کبھی کبھی گنگنا لیتا ہوں انہوں نے اپنے کمرے میں چاروں طرف ایک واق کے لکھ رکھا تھا یہ بھی نہیں رہے گا جدھر دیوال میں درستی ڈالو تو یہ بھی نہیں رہے گا 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 ہمارے مہارجلسری کیسے سے میں نے کہا ہم یہ سمجھ نہیں پایا آپ نے دیوال میں رکھا یہ بھی نہیں رہے گا یہ بھی نہیں رہے گا انہوں نے کہا کہ بچپن میں ہمارے پتا کا دہا وشان ہو گیا میری ماں پوچھ مہارجہ سری کے چرنوں میں مجھے لے کر کے گئی میں بہت دکھت تھا مہارجہ سری نے کہا کہ یہ بھی نہیں رہے گا کچھ دن کے بعد پڑھنے کے بعد اچھا ریجلٹ آیا سب جگہ سممان بہت خوش تھا مہارجہ سری کو ریجلٹ دکھایا تو مہارجہ سری مشکرائے یہ بھی نہیں رہے گا بعد میں بیا ہوا خوشی بچے ہوئے خوشی پھر دیرے دیرے مہارج گھٹنا سب بدلتی رہی کبھی بپتی آئی کبھی سمپتی آئی جیون کے یاترہ میں سب ملتے ملتے ہیں یہ ہم لوگ تو یاترہ کرتے رہتے کبھی سممان کرنے والے لوگ ملتے ہیں کبھی اپمان کرنے والے لوگ بھی ملتے ہیں کبھی پریم کرنے والے لوگ ملتے ہیں کئی بار اکارن دویش کرنے والے بھی ملتے ہیں کئی لوگوں کو تو ہمارے کپڑے سے ہی دویش ہو جاتا ہے ہم کو کئی بار کہتے ہیں لوگ ایک بار تو مہرشش گیا ہمارے پوڑے سوامی کرشنانند جی مہاراج ایک بڑے دیبی سنتو ہے ان کا بڑا دیبی آشرا میں تو بشو شمیلن تھا پوڑے گاندھی جی مہاراج کے ساتھ رہنے والے ایک سجن پورش بڑے برد دب تو شریر پورا ہو گیا اس سمیں بھی ان کی عوستہ لگ بگ چیاسی سٹاسی سال کی تھی جس پلین میں میں تھا اس پلین میں